تمنہ ہے کہ سارا ہند پاکستان ہو جائے اور بارے دگر دینِ نبی کا پھر اعلان ہو جائے اور دیکھیں ہم اپنے رب کے آخری فرمان کا منظر نبی کی شان کا منظر نبی کی آن کا منظر توجہ بھائی آپ حضرات تشریف لائے تمام کارکنان ذمہ داران تشریف لائے سیکورٹی والے جس جام فشانی سے سیکورٹی کرتے رہے آپ حضرات نے اپنی جیبوں سے مال خرج کی یہ بڑے دور دراز قرب و جوال سے حاضر ہوئے جن کا کام ہم کرتے ہیں وہ اتنے قریم ہیں کہ خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے ممتے کا پھنو کبھی بھی دل میں یہ خیال نہیں لانا کہ میں یہ پیسے خرج کر رہا ہوں کہاں سے لوگا قیامت والے دن ہر بندہ کہے گا آئے میں سب کچھ کیوں نہ لٹا دے آج لے ان کی پناہ بلکل توجہ نہ پورے حضورت دین میں کھڑا ہونے قدیب زین ہی نہیں آنی اگل سمال فقر و فخری کا رہا شانِ امارت میں ہاں سمال اقبال کہنا ہے سمال فقر و فخری کا رہا شانِ امارت میں بابو رنگو خالو خط چہاجت روح زیبارہ پھٹے ہوئے کپڑے نہ صحابہ امارت کی تھی بادشاہ ہی کی تھی پورا کفر ہے جلدہ سی کہنے ہوئے کت ہوئے ہوئے شیرِ محمد غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ سہرہ نشین کیا تھے جنہ دیاں گلاسی کر دیاں جنہ دیاں سانو نظریہ دیتاں جنہ دے چل کے ساڑھے بزرگاں نے پاکستان بڑھایا اٹھارہ سو ستامن دی جنگ لڑی اور کالے پانی وی علامہ فضل اق خیر آبادی ٹوکرے چاکے کہندے سن اور فدیتو محمدن خیر البر آیا فرمایا تسی میں نو مجدہ لباس پوا کے تے مٹی دے ٹوکرے چوا کے کی کہندے ہو میں ہٹ جام آگا فرمایا فضل حق اس حالت میں بھی اعلان کر رہا ہے جب تک زندہ ہے وہ حضور پر قربان ہونے کیلئے تیار ہے اقبال کہندہ غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ سہرہ نشین کیا تھے صحابہ جنہ اٹھاں تے سوار ہوگے گئے نا انہا اٹھاں نے جس جگہ پشاب فرمایا نا امت اس خواد برابر نہیں ہو سکتی تو اس حابہ نو بھونکے انسان دے پتر بن جاؤ جس طرح سی حضور دے ناموس دی گلن کرنیا نا جنہ حضور دے سامنے کھڑ کے گردنا کٹایا اور تسی تے مسید دیا سفہ نہ بچا سکے کہ جنہ دو سپر پاوراں پیرہ میں شٹیا اوری دنیا اعلام سن لوے صحابہ والے بیعت دے بارے کوئی ایک جمعہ بھی برداشت نہیں کیتا جائے گا تو اچھو مار تینجوی جانے اگر کوئی امن چاہتا ہے تو امن کے ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں پاکستان دیواستے ساڑھے تو وڈا کوئی محبے وطن کوئی نہیں اسی پاکستان دا ایک روپیہ بھی نہیں کھا تھا اربعہ روپیہ کھا کہ پاکستان کی بات کرنا آ رہے ہیں اور موٹر سیکل اور موبائل بیج کر دور درہ سے دو نومبر کی کانفرنس میں آ کر لبیک کا نارہ لگانا آ رہے ہیں اگر یا رسول اللہ یا بھیک یا رسول اللہ بھیک یا بھیک سارے کسی دا پیو دادا کالے پاڑی گیا ہو رہے انگریز دیا چھولیا کر دے رہا ساڑھے بزرگان اپنسی دیوان لگیاں آج پاکستان دے مانے بڑھ دے ہو ساڑھی برزی جتھے کریے جس ٹام ختم کریے سارے پنجابی جتھے کر دے مانے بڑھ دے ہو سمجھے میرے کوئی دریا انسان لے پتر من جاؤ یہ آپ کیوں ریلی نکال رہے ہیں اس لیے نکال رہے ہیں کہ لاکھوں مسلمانوں نے یہ خون دیا تھا اس کا اظہار کر رہے ہیں تمہاری گھنڈا گردیوں کے لیے نہیں بنا تم کہونہ دے ہو مسجد وزیر خال میں فلمیں بنانے والے اور چاندٹکے ہو دی خاندر اللہ دے گھار دیتری بھی عرمتی کی تھی کہاں دو دس دے ہوں گے کسی بدماشیاں کر دے ہو لبیہ کا نعرہ کیوں لگتا مسجد ہے تو سی فلم ہندوڑ سین کیوں فلم آیا آپ کہتے ہو جی ہم نے پابندی لگا دی گئے پہلے کیوں کی تا دوسری تو آنو مسجد داد آپ تو پتہ نہیں سی گلن کر دیو تسری ریلی تو پہلے پہلے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا اندہ نہیں ہو گا جو ہوا ان کے خلاف پر چاکے جو اے ڈی وڈی ہندہ کر دی مسجدہ جڑیاں کڑیوں نے چاند وست رہ گئیاں اور ساڑھے بزرگاں ساس نے قرباریاں دیتیا مڑ کے لبیہ دخل آپ جی فلان جگر ایلی نکالنے دے رہے تمہارے باپ کا ملک ہے کوئی اللہ اپنا روحانی باپ بھی جسمانی باپ بھی کوئی لائے جس نے پاکستان بنانے میں حصہ لیا ہو وہ ہمارے بزرگ تھے وہ ہمارے بزرگ تھے ہاں بجو ہم سے برا کوئی نہ محبت وطن ہے نہ کوئی محبت اسلام ہے ہے تو سامنے آئے خالی عاشق رسول کے دانے کرنا ہو رہے ہیں اور فیض آباد کی تھنڈی ہواوں میں اکیس دن بیٹھ کر لبیہ کا نعرہ لگانا ہو رہے ہیں آٹھ شہیدوں کو کاندوں پر اٹھا کر آنا ہو رہے ہیں بارہ ہزار شل کھا کر بھی تاجدار ختم نعوت کا نعرہ لگانا ہو رہے ہیں ازیدیں لگانا ہو رہے ہیں توہجو اسی سندھتی خاطر چپ کر گیا ہم جو کچھ تنسی ساڑھے جار کیتا تھے لبیک دے بندے کر افطار کیتے اسی توہجے توڑے گوڑے حساب لےنا ہے مسجدہ میں تساکی کیتا چادر اور چار دیواری دا تساکی میں جناب تقدس پامال کیتا اسی بھولے کوئی نہیں میرے رب دے کارکڑو ڈرو سنگتی خاطر چپ کر گئے ہوں پر تو سمجھا میں ہی میں وہ اس واسطے بلکل کوئی کسی کی بات نہیں ہے ہم نے وہی دین بیان کرنا ہے جو رسول اللہ ہمیں دے کر گئے مسجد وزیر خان کے جتنے بھی متعلق جنہیں لوگ وہ سالس میں شریک ہیں جنہوں نے پیسے لیے اجازتیں دیں ادھر پھول پھینکنے پر دہشت گردی کے پرچے ادھر پھول پھینکنے پر دہشت گردی کے پرچے اور مسجد میں ناچنے والوں کو صرف یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ اندہ نہیں ہوگا جو ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے اور انشاءاللہ مسجد وزیر خان میں میں اندہ جمعہ پڑھوں گا توجہو کہتے ہیں سرکاری مسجدہ اجازت نہیں ہے جمعہ پڑھانے کی پڑھانے کی اجازت نہیں ہے پڑھنے کی تو ہے نا ہم ایک کونے میں بیٹھ کر جمعہ پڑھ لیں گے اور صرف مسجد کو سلام کریں گے کہ بانگل مساجد علیلہ یہ مسجد اللہ کی آئے صرف سلام کریں گے کہ جو بڑے بڑے سید دیدار علی شاہ صاحب یہاں جمعاتیں کراتے رہے وہ بڑے بڑے شیر حضرت سید ابو الحسنات قادری جمعہ پڑھاتے رہے سید خلیل احمد قادری جمعہ پڑھاتے رہے بڑے بڑے شیر ہم دیواروں کو کہہ دیں گے وہ تو بڑے تھے لیکن ہمارے جیسے نالیک ان کے وارث ضرور ہے اس واسطے آپ نے لبیک کے ساتھ کھڑا رہنا ہے لبیک کسی دہشت کردی پر یقین یقین نہیں تصور بھی نہیں ہے لیکن حضور کے دین کی بات کرنا دہشت کردی ہے نیب کے شیشے ٹوٹ جائیں نیب کی گاڑیوں پر پتھرہ ہو پولیس پر پتھرہ ہو جائے وہاں دہشت کردی کا پرچہ نہیں لبیک والے مولی خادم کی گاڑی پر پھول پھینک دے دو دہشت کردی کا پرچہ اینج نہیں ہونا اینج نہیں ہونا ایتھے حضور کے دین دی گا لوڑی ایتھے مندر نہیں ملنا سنے مندر بنانا لے ہو تے توسی بھی تے توڑے یار بھی اللہ نے فرمایا یا یا اللذین آمن اولا تتخذو عدووی و عدووک و مولیاء فرماو ایمان آلے و میرے دشمنانو تے آپنے دشمنوں کا دیار نہیں مڑھانا بس یہ یہ رسول اللہ کی دین کا پیغام آتھ کھڑے کروانا ذرا آہا ہا دو میں آتھائیں ذرا نہ مندر بنانگے نہ اسلام دے خلاف کوئی زندگیاں تماشے فلمیں چلنگیوں نہ مسیطہ پہ ڈانس آنگے نہ سے غیر شریف کوئی کام مانے گا اور کافیج مسیط چلی جائے جو ربدی مسیط نہیں رہنگی اس واسطے جو نہیں ہونا اور جنب حرکت کی تیمہ دے خلاف پرچہ بھی کٹو رات و رات جی ہم نے ایکشن لے لیا پتہ تھا کل ان کا چودہ اگست کا لیلی ہے وہاں کوئی بات نہ ہو جائے بات تو ہونی ہے مسجد وزیر خان نہیں پورے پاکستان کی کسی مسجد میں کسی کو مسجد کا تقدس پامال کرنے کی اجازت نہیں بیلکل ٹھیک ہے بھائی لبائکہ تو کم کرنے ہیں جتھے ہونے ہیں لبائکہ تو بس کم کرنے ہیں جیڑا کی آجاوں کو ہٹ توئے میری منزل بڑی دورے ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا ہے ہے گا یو ہی ان کا بھائی اینج ن bijvoorbeeld لانا ہے چھاڑ مار کے لانا ہے چھاڑ مار کے نعرہ لانا ہے اینج گھر کے جڑا کے مولانا پڑے آنا انہیں جانا اس پر چھاڑ مار دی اور انہیں جانا اور انہیں جانا